سچی بات یہ ہے کہ اس پہ انام کیا ہے اس پہ اجر کیا ہے اس پہ اللہ کیا نواز رہا ہے جب تک اس کا احزار اور دھیان نہ ہو تو طبیعت میں زوک شوق نہیں آتا آج کا یہ انسان دنیا کے چنٹکوں کے لیے کئی کئی راتیں جاگ لیتا ہے اس لیے کہ نفع سامنے ہے اگر ٹرک پتھروں کا گھر کے سامنے گرا ہوا ہو پڑا ہوا ہو اور آپ کسی ایک شخص سے کہہ دیں یہ پتھروں کا ٹرک میرے گھر میں ڈال دوں کہ میں اکیلہ درمی اتنی سخت میں اندر کیسے ڈالوں اور اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ میں یہ اس پر آپ کو دس ہزار روپے ملیں گے وہ کہے گا میں ہی ڈالوں گا کسی اور کو نہ بولیے گا جو چیز بڑی مشکل لگ رہی تھی بڑی ہی مشکل لگ رہی تھی اتنی آسان کیوں ہو گئی اس لیے کہ نفع سامنے آگیا اس لیے کہ نفع سامنے آگیا اس پہ اللہ دے گا کیا اس پہ انعام کیا ملے گا اس پہ عجر کیا ملے گا اور پتہ نہیں یہ صحت جو آج اللہ نے دے رکھی ہے اور جو فرصت آج اللہ نے دے رکھی ہے اور یہ زندگی کی گھڑیا جو اللہ نے آج دے رکھی ہے کیا پتہ کل کیا ہونا ہے کیا پتہ پھر نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو بڑی قدر کرنی چاہیے بڑی ہی قدر کرنی چاہیے قدردانوں کی زندگیاں رمضان میں پڑے تو ہم جیسے لوگ تو حیرتی کرتے رہ جائیں کہ اچھا ایسے لوگ بھی گزرے ہیں ادھر ترابیہ ختم ہوئی پھر ادھر بیٹھے پھر کسی سے وہ کھڑا کر دیا وہ نفلوں میں کھڑا ہو گیا یہ پیچھے کھڑے ہو گیا وہ حافظ صاحب تھکے پھر درس رہے کھڑا کر دیا وہ پندرے لگ گیا اور وہ تھکا پھر پیچھے کسی اور آگے کسی اور وہ کھڑا کر دیا اور یوں پوری پوری رات اللہ کا کلام سنتے سنتے گزر جاتے آرام کر دیتے سیری کرتے اشراک وڑتے اور پھر چند گھنٹے آرام کرتے چوبیس گھنٹے میں یہی وقت ان کا آرام ہوتا رات قرآن کی علاوہ سننے میں اور پڑھنے میں گزرہ کرتے اور ایک نہیں سی اونو ایسے قدردان موجود ہیں رمضان کا مقدس مہینہ ہے اللہ نے صحت دے رکھی ہے قوت دے رکھی ہے فرصت دے رکھی ہے انہم اللہ تو بڑا اللہ کا قرآن احسان ہے اللہ فرم سب کو بھائی یہ ذوق شوق نصیب فرما دے اور ان مبارک کھڑیوں کی خوب قدردانی نصیب فرمائے